اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین و بعد پچھلا والا درس جو گزرا ہے اس کے اندر ہم لوگ جو کلام پڑھ رہے تھے وہ دمنا کا کلام تھا اور یہ جو دمنا کا کلام ہے ایک حوار یا ایک گفتگو یا ایک ٹائلاغ چلا ہے دو لوگوں کے درمیان اس کا ایک جزتا در حقیقت یہ بات پھر میں ایک بار پیچھے سے درس کو جوڑنا پڑتا ہے بات تاکہ اس وقت میں آ جائے تو اس میں کیا ہوا تھا شیر بہت شطربہ کیا ہوا تھا سن کر کے پریشان تھا دمنا چاہ رہا ہے کہ میں شیر کے پاس جاؤں کوئی سالیوشن لے کر کے تاکہ میں اس سے اس کا علاج کرو تاکہ اس سے کیا اس کے پریشانیں دور ہو جائیں اور میں کیا ہے پھر شیر کا قریبی بہت ہی مقرب اینے کی ایک گریٹ کا جو ہے اس کے یہاں آفیسر بن جاؤں گا لیکن کلیلہ کیا کلیلہ کچھ اور جا رہا ہے کہ نہیں اس کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے یہ غلط قتم اٹھانے جا رہا ہے کلیلہ بار بار اس کو روک رہا ہے ٹوک رہا ہے اور اس کی اس بات کو کیا ہے کہ دمنا کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے بادشاہ کیا جانے سے اور یہ اس کا جو پلان ہے اس کو انجام دینے سے تو اسی بیج میں پیچھے پوچھاتا تھا کلیلہ نے کہ ٹھیک ہے اگر تم بادشاہ سے ملک جا ہے یہاں پر جو چملہ ہے کہ اگر مان ملک اگر ہم فرض کریں کہ اگر تم پہنچ گئے تو کیا تمہارے اندر کیا خوبی ہے کچھ چیز کے بنا پر تم کیا ہے بادشاہ سے یا شیر سے قریب ہو جاؤ گے تو اس کے بعد اس نے بہت ساری باتیں کہی تھی جو ہے دمنا نے اور اس میں یہ بات جو خلاصہ ہے یہ بات کہی تھی کہ میں جب شیر سے قریب ہو جاؤں گا تو اس سے پہلے اس کے نیچر کو سمجھوں گا یعنی کہ اس کے مجاز کو پڑھنے کی کوشش کروں گا اور دیکھوں گا کہ ہم نے کیا کیا کر رہا ہے اگر وہ کسی چیز کو جو ہے کیا اس کو اچھا لگتا ہے کیا اس کو خراب لگتا ہے پھر اسی اعتبار سے میں کیا ہے اپنے آپ کو ڈھال لوں گا اور اس کے بعد جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرے گا جو کام در حقیقت اچھا کام ہے تو میں اس کام کو اور زیادہ خوبصورت بنا کے اس کے لئے پیش کروں گا اور اس کام کے فوائد کو اس کے لئے گناوں گا اور اس طرح سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور اگر کسی کام کو وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کام کیا ہے اس کے لئے خطر ہے ملہب ڈینجر ہو سکتا ہے ملہب اس کو اس میں پریشانی ہو سکتا ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھائی دیکھئے آپ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں پلیز اس کام کو آپ مت کیجئے اس میں آپ کے لئے یہ خطرات ہیں یہ چیزیں ہیں میں بہت زیادہ خیرخواہ ملہب اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اور یہ سب جو کرنے سے کیا ہے میں بادشاہ کے یہاں جو ہے ایک گریڈ کا آفیسر بن جاؤں گا یعنی بلکل ابھی جو اس کا جو گریڈ ہے وہ فورت گریڈ میں ہے ملہب بہت میچنے گریڈ میں ہے وہ بادشاہ کے ملہب پہنچنے کیلئے وہ کیا ہے یہ کام یہ چیز کر رہا ہے ملہب یہ پلاننگ کر رہا ہے تاکہ اس کا پرو موشن ہو جائے تھوڑا اوپر کی طرف تو یہ سب شاری باتیں اس نے کہی تھی اور کافی مثالیں میں دی ہوئی تھی تصویر کی ماہر تصویر نگار کی ملہب کی اگر کوئی آدمی ملہب ٹیلنٹڈ ہے تو وہ کسی کچھ بھی کر سکتا ہے کسی چیز کو کسی دوسرے دوسرے چیز دکھا سکتا ہے بلکل کچھ بھی کر سکتا ہے وہ صحیح کو غلط غلط کو صحیح کچھ بھی پیچھ کر سکتا ہے اور سامنے والے کو قائل کرا سکتا ہے اگر وہ کیا ہے ٹیلنٹ اس کے اندر ہے اس کے اندر صلاحیت ہے تو وہ اپنی طرف اس سے اشارہ کر رہا تھا بات یہ ساری بات میں پچھلے درست میں آ چکی تھی اور اس کو سمجھنا پڑے گا باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا پڑے گا باتیں اس کے اندر تھوڑی سی فلسفیانی ٹائپ کی ہیں اس کے بعد پھر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ فائدہ افسر الاسدو اور یہ بھی بات جو ہے یہ اسی دمنا کی بات ہے دمنا کا کلام ہے کہہ رہا ہے کہ فائدہ افسر الاسدو پہلے بھی عبارت پڑھ دی رہا ہوں آج کے درست کاش کہہ رہا ہے فائدہ افسر الاسدو فضلی وعرفہو وعرف ما عندی کانہو احرص علی کرامتی و تقریبی منہو قال کليلتو اما ان كان هذا رأيک فانی احذرک سحبت السلطان فان صحبته خطر عظیم وقد قالت العلماء ان امورا ثلاثة لا يشترئ اليهن الا اهوچ ولا يسلم منهن الا القليل وحی صحبت السلطان و اعتمان النسائی حلال اسرار و شرب السمی لتجربہ جی اس میں بات ہے کہ دم قلیلہ بھی کوئی ملب ہے چھوڑا موٹا شخص نہیں ہے اس کے پاس بھی کافی عقل ہے کافی دماغ ہے اور اس کو بھی سمجھانے کا طریقہ پتا ہے کہ کیسے سمجھائے جاتا ہے کسی کو تو یہاں پر جو ہے پہلے میں آتے ہیں اس کی جو ہے بات جو ہے اس پر نیک نظر لالتے ہیں الفاظ معنی جو کی سب سے پہلے کام ہوتا ہے کسی بھی عدری کلام کو پڑھنے کے لئے یہاں پر دیکھتے ہیں فائدہ ابسر الاسد ابسرہ معنی ہوتا ہے دیکھنا بابی خال سے ہے واضح معنی ہے فضل معنی کیا ہے فضیلت یعنی کی برطری نظر امار کرینا تو آنے کا موم اسات ابحرس معنیس میں آخر кого یہاں پر ر Aeropsفت دار ہے اور اس بہار کا طریقہ میخم Excellent all deinen strength ہم ارتداز نہیں بيک دیکھ رہے ہیں خطرن خطرن منہ خطرہ جمع اختار اس کے بعد ہے وقت قالت العلماء ان اموراً فلاسطاً لا يشتریو اجترعا یشتریو منہ ہوتا ہے جرعت کرنا لا يشتریو آئینے کی جرعت نہیں کرتا ہے فیل مزارع ہے اور یہ منفی ہے لا نفی کے ذریعے سے لا يشتریو علیہنا اجترعا اور اس کے ساتھ علا آئے گا چاہنے کہ جس چیز پر جرعت کی جاتی ہے تو اس پر ہم علا داخل کرتے ہیں یہ اسلوب ہے اجترعا فیل کو استعمال کرنے کا یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے حشن نمبر ایک میں آتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے اتائش کہتے ہیں تائش یعنی کہ وہ سخص ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بال پر جو بھڑک جاتا ہے یعنی کہ اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں اتائش اور جو ایسا نہیں کرتا ہے یعنی کہ اس کا چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو کیا ہے بھڑکاتی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں الحلیم یعنی کہ بردبار تو اتائش یا اس کا اتائش کا ایک اور کلمہ اسی معنی میں آتا ہے الجاہل تو الجاہل یا اتائش دونوں ہم معنی ہیں ایک جاہل ہوتا ہے کہ نہ جاننا یعنی کہ اس چیز کو نہ جاننا لیکن جاہل کے بہت سارے معنی آتے ہیں اسی میں سے ایک معنی جو ہے اتائش والا آتا ہے کہ جو چھوڑی چھوڑی چیز پر کیا ہے کسی کو بہت سے لوگ ایسے بہت سے نیچر کے ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا کوئی ملپن مارتا ہے وہ فوراں بھڑک اٹھتے ہیں جیسے چنگاری سے کیا ہے کوئی بہت بڑی آگ بن جائے تو اتائش کا معنی ہو گیا جو چھوڑی چیز پر کیا ہے بھڑک جاتا ہے اور اس کا یہ معنی یہ ہے کہ اس کا فیل یعنی کہ یہ جو کہہ احوش افعل ہے صفت کا سگا ہے لیکن اس کا جو فیل آئے گا وہ کس باب سے آئے گا اور فریہ کس باب سے آتا ہے باب سمیہ سے آتا ہے کہنے کا ملکہ ہے کہ احوش جو ہے یہ باب سمیہ سے آتا ہے یعنی کہ حوی جا يہوجو فہو اہوجو اس طرح سے آئے گا احوش کیا معنی کیا ہے فریس کیا معنی کیا معنی کیا بے وقوف و لا يسلم منهن الا القليل وهی صحبت سلطانی واعتمان اعتمان معنی کیا امانت دار بنانا اعتمان امانت دار بنانا اورتوکو امانت دار بنانا راس پر و شرب السم من التجبہ سم من زہر جمال سموم اور شرب السم من پینا یعنی کہ شرب السم زہر کو پینا لے تجربہ تجربے کے لئے یعنی کہ ایکسپریمنٹ کے لئے کوئی آدمی زہر پر اگر تجربہ کر رہا ہے اپنا قیاس اس پر ریسرچ کر رہا ہے تو اس ریسرچ میں وہ زہر کو پی کر کے دیکھیں کہ ملب کیسا اس کا اثر ہوتا ہے اکھٹا ہے اکڑوا ہے میٹا گل وہ بہت بڑا پاگل آدمی ہوگا زہر کو پی کر کے اگر اس کو جو ہے ایکسپریمنٹ کے ایکسپریمنٹ کے طور پر پی رہا ہے تو قلیلہ بھی کافی ملب ہے دانشمندی سے کیا ہے یہ ساری باتیں کہہ رہا آتے ہیں وہ فون کی طرف اس کو جو ہے پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں اس پر یہاں جو کہہ رہا ہے دن بار تھوڑی سی ویڈیو صاف ہوں جی فائدہ آپ سرالہ سادو پھر جب شیر دیکھے گا ایزہ کیا ہوتا ہے جو مستقبل پر دلالت کرتا ہے ایزہ ضرف ہے مستقبل کے لئے بتا مستقبل پر دلالت کرتا ہے تو فائدہ آپ سرالہ سادو پھر جب شیر دیکھے گا کیا دیکھے گا میرے فضل کو یعنی میری فضیلت کو وعرفہو اور میرے فضل کو جان لے گا وعرفہ اور جان لے گا ما عندی اس چیز کو یا ان چیزوں کو جو کی میرے اندر ہیں تو کیا ہوگا کانا ہوا احرسا علا کرامتی تو وہ جو ہے کانا ہے کانا بہت ساری اس کے ترگیبے سے بھی 거예요 وہی کو اس کا اسم بنا سکتے ہیں کانا ہوا احرسا یا اس کو ہم زمین الفضل بھی بنا سکتے ہیں کانا ہوا احرسا علا کرامتی تو وہ زیادہ حریص ہوگا علا کرامتی میری تقریم کرنے پر اور مجھ کو قریب کرنے پر کس سے اپنے سے تو علا کرامتی یہاں پر جو ہے جی اس کے بعد آگئے ہیں قلیلہ اس کے جواب میں کر رہا ہے دنہ کی بات پوری ہوئی یہاں پر قلیلہ کی بات اگر اما کہا یہ تفصیل کے لیے آتا ہے یعنی کہ اس کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے وہ پہلے کبھی مختصر طور پر ذکر ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہے تفصیل کے لیے اما انکانہ دا رایا کہا ٹھیک ہے اگر یہ تمہاری رائے ہے اگر یہ تمہاری رائے ٹھیری فَإِنِّ اُحَذِّرُكَ تو میں تمہیں شوکنہ کر رہا ہوں دیرہ رہا ہوں بادشاہ کی صحبت اختیار کرنے سے بادشاہ کی صحبت سے فَإِنَّ صُحْبَتَهُ خَطَرُ نَظِيمٌ کیوں کی اس کی صحبت یعنی کی اے صحبت الاسدی بادشاہ کی صحبت خطر نظیم بہت بڑا خطرہ ہو مانا جاتا ہے اس کو کیسے اور لوگوں کا کہنا بھی ہے میں ایسے کوئی قلل اگر اپنی طرف سے بات نہیں بتا رہا ہوں بلکہ یہ کہ مسلمہ حقیقت ہے علماء جو ہیں جو جانکار لوگ ہیں ان کا کہنا ہے ان کا ماننا ہے کیا ماننا ہے کہ ان امورا ثلاثتا لا يشتری علیهنا الا احوجو کہ تین چیزیں ہیں امورا ثلاثتا لا يشتری علیهنا الا احوجو کہ تین چیزیں ہیں ایسی چیزیں ہیں جن پر کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا ہے مگر ایکی وہی جو بے وکوف ہوتا ہے وَلَا يَسْلَمُ مِنْهُنَّ اِلَّا الْقَلِلُ اور ان تین چیزوں سے بہت کم ہی لوگ بچ پاتے ہیں اور تین چیزیں کون ہیں وحیہ صحبت و سلطان اور یہ بادشاہ کی صحبت ہے انہیں کنتی چیزوں میں سے تھی بات پہلی چیز جس کا مقصد ہے ذکر کرنے کا کلیلہ کو وہی چیز ہے اور یہ کیا ہے اے وحیہ اے وحیہ الامورت سلاسہ یہاں کے ذنیر لوٹ رہی ہے الامورت سلاسہ امورن سلاسہ کی طرف اور یہ تین چیزیں بادشاہ کی صحبت عورتوں کو امانت دار بنانا سر ان کی جماعت صدار رہنے کی راز عورتوں کو امانت دار بنانا راز پر اور زہر کو پینا تجربے کے لیے تو یہ تین کام کوئی بے کوف اور پاگل آدمی ہی کرتا ہے تو وحیہ یہ مقتدہ ہے صحبت و سلطان اس کی خبر ہے اور ایک معطوف علیہ ہے یہ کیا ہے اس پر معطوف ہے پھر معطوف علیہ ہے اور یہ والا کیا ہے اس پر معطوف ہے تو اس طرح سے کیا ہے صحبت و سلطان یہ سب کیا ملا کر کے یہ خبر ہیں یہ مقتدہ کی اموراً ثلاثہ یہ انا کیا ہے حرف مشابہ بالفعل ہے اموراً موصوف ہے ثلاثہ اس کی صفت ہے موصوف صفت انا کی اسم ہے لا يشتریو علیہنہ اللہ احواجو یہ کیا ہو جائے گا اس کی جو ہے یہ ہو جائے گا لا يشتریو یہ پورا کب چملہ ہے لا يشتریو علیہنہ احد اللہ احواجو اس طرح سے اصل کلام ہوگا کہ مالک ان پر جورت نہیں کرتا ہے کوئی بھی شخص مگر ایک ہی جو احمق ہوتا ہے تو یہاں پر گویا کہ یہ مستثنہ مفرق ہے اگر مستثنہ کی بحث پڑے ہو گئے تو ہاں مفرق بھی کیا ہوتا ہے اس کہتے ہیں المستثنہ المفرق جہاں پر مستثنہ منہوں کو محضوف کر دیا جاتا ہے ایسی صورت میں مستثنہ منہوں کا جو اعراب تھا وہ اعراب مستثنہ لے لیتا ہے تو یہاں پر کہاتا ہے تو یہاں پر فائل آنا چاہیے تھا جو کہ در حقیقت احادن ہے لیکن اس کو ہم نے حضف کر دیا تو اب احوجو جو مستثنہ ہے یہ اس احادن کی جگہ لے لے گا تو احادن جو کہ یہ فائل تھا اس کا اعراب رفاق تھا تو احوجو کا اعراب بھی کیا ہے رفاق ہوگا احوجو احوجن میں نہیں پڑھ رہا ہوں واضح ہے کیوں اس لیے کہ یہ افعل کے وزن پر ہے یہ وزن فیل ہے اس کے اندر اور وصف ہے یعنی کہ صفت ہے اور یہ دونوں اسباب ہیں کسی کلمے کے یعنی کہ ان تمام اسباب میں سے جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کوئی کلمہ غیر منصرف بنتا ہے باتیں اتنی ملک شاہ شاہ کیسے میں آئے ہوگی اور اس کے بعد پہلے جو جملہ میں نے بڑھا تھا فائدہ یہاں پر کیا ہے یہ اس لیے شرط ہے اس میں پہلے ہمیں جملہ شرط ہے اور جملہ جزا کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بات تھوڑی اور ایزا کیا ہے یہ ادات شرط ہے ابسر الاسدو فضلی وفق وعرفہو وعرفہ ما عندی یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں جملہ شرط کو تو یہاں پر ابسر الاسدو ایک جملہ ہے جو فائدہ ابسر الاسدو یہ کا فعل اور فائل ہے اس کے بعد کیا ہے فضلی مفول بھی ہے اس کا اور یہاں پر نصب ظاہر نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ آخر میں یا متکلم کے لگے ہوئی ہے جو یا ہمیشہ کیا اپنے ما قبل قصرہ چاہتی ہے اس لئے کیا ہے یہاں پر لام پر ہم مفول بھی یعنی نصب یا فتح ہم ظاہر نہیں کر سکتے بلکہ یہاں پر مقدر مانیں گے تو فائد ابسر الاسدو فضلی ایک جملہ ہے وعرفی عطفہ وعرفہو یہ کی دوسرا جملہ ہے عرفہ فیل ہے جس کے اندر ہوا کی ضمیر فائل ہے جو کی اسد کی طرف جا رہی ہے ہو کی ضمیر ہے جو کی فضل کی طرف جا رہی ہے فضلی کی طرف تو اس طرح سے عرفہو میں فیل فائل مفول تینوں چیزیں ہیں اور یہ ایک دوسرا جملہ ہو گیا جو کی ابسر الاسدو فضلی اس پر ماتوف ہے ساتھ ساتھ میں یہ کیا ہے ماتوفہ لے بھی ہے کس کا اپنے باد والے کا وعرفہ ما عندی عرفہ فیل ہے اس کے اندر فائل ہوا کی ضمیر ہے کی طرف جا رہی ہے اس قدر مستطیر ہے ماں یہاں پر اندی یہ موصولہ اس میں ماں موصولہ ہے یہاں پر ماں کی بہت سارے قسمیں ہوتی ہیں ماں کی نویت یہاں پر کیا ہے ماں موصولہ ہے اور اس کے بعد سلہ ہوگا تو سلہ کہاں پر ہے سلہ پھر جملہ ہوگا جملہ اسمی ہوگا جملہ فائلی ہوگا یہاں پر صرف اور صرف کیا ہے زرف موجود ہے تو اس یعنی کی یہاں پر بہت ساری چیز محضوف ہیں ماں ہوا کینونینڈی بار بار میں اس طرح سے بتاتا ہوں اور اس طرح کی اگر چیز ہے کہ سلہ کے بعد صرف کیا ہے جار مجرور ملے یعنی کی ضرف ملے تو وہاں پر اس طرح سے ترکیب کرنا یہاں بہت ہی آسان ہو جائے گا ماں یہاں پر کیا ہے ماں موصولہ ہے اور جب ہمیں اصل ماں اصل بنائیں گی اس کو کیونکہ کلامی رب میں بہت ساری چیز محضوف ہوتی ہیں جانے دلالت کرتا ہے اور جائز ہوتا ہے اس سے کوئی معیوم نہیں ہے تو ماں موصولہ ہے ہوا کائنون اندی ہوا یہاں پر مبتدع ہو جائے گا اور کائنون یہ مبتدع کی خبر ہو جائے گی اس کے اندرکائنون کے اندер کیا ہے جی کائنون خبر ہو جائے گی اور بس سے تھوڑا ا Nixon طریقے سے زیادہ منحل نہیں تو ماں یہاں پر کیا ہے مبتدع ہے ماں یہاں پر موصولہ ہے موصول کے بعد ایک سلاغ ہوتا ہے решилہ یہاں پر چاہے جملہ عسمی ہوا یا جملہ فیلیا تو یہاں پر کہا ہے کہ جملہ ہمیں مقدر ماننا پڑے گا اور جملہ کیا ہو جائے گا ما ہوا کائنن انڈی تو ہوا یہاں پر کیا ہے اس کو دوسری طریقے سے بھی ہم مان سکتے ہیں ہم نے کہا ہے جملہ اسمی یا مانا ہا ہے جملہ فیلیا بھی مان سکتے ہیں اور کئی صورتیں ہیں لیکن میں ہمیں ایک صورت پر مکتبہ کروں گا ما ہوا کائنن انڈی ہوا مقتدہ ہو جائے گا کائنون کیا ہے ہوا مقتدہ کی خبر ہو جائے گی اور اندی یہ ذرف جو کی مضافر مضافل ہے یہ اسی کائنون سے مطالق ہو جائے گا کائنون خبر یعنی کہ جیسے یہ اندی مطالق ہے یعنی کہ کائنون اندی یہ پورا کا پورا خبر ہو جائے گا اور یہ جو ہے خبر ہوگی کس کی ہوا مقتدہ کی جو کی ہاں بیچ میں ہم نے محضو مانا ہے تو ہوا کائنون اندی یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ ہو جائے گا اور یہ جملہ کیا ہو جائے گا ماں موصلہ کی خبر ہو جائے گی تو یہاں پر کیا ہو جائے گا ہوا جو ہو جائے گا یہی کیا ہے آئید بنے گا جملہ صلح جملہ صلح کے اندر کیا ہوتا ہے آئید کا ہونا ضروری ہے ایک آئید یعنی کیا زمیر ہو یا کوئی بھی زمیر ہو جو کیا ہے موصل کی طرف کیا ہے لوٹ رہی ہو تو یہاں پر کیا ہے ہوا کی زمیر بنے گی جو کیاں پر کیا ہے محسوس ہے کیونکہ سیاہ کو اس پر دلالت کر رہا ہے تو یہ صرف ماں مووصلہ اور اس کے بعد یہ صلاح ہے اور یہ مووصلہ اور صلاح مل کر کے یہ کیا ہو جائیں گے یا آسان سا ملت جو کہ سمجھانے کے لیے دلنا د BIniIR حقیقت کیا ہے جو مفوول بحی بننا ہے وہی ماں بننا ہے اور صلاح اس کے تابع ہے تو ماں موصولہ اس میں موصول اپنی صلاح کے ساتھ مل کر کے یہ مفوول بحی بن جائے گا آرفہ فعل کا اور یہ چونکہ ماں اس میں موصول ہے یہ مبنی یہ کیا ہے جو مبنی جو چیزیں ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اس میں موصول کیا ہے مبنیات میں سے تو یہ مبنی ہے مبنی علی السکون ہے لیکن اس کا عراب یہاں پر محلن دیا جائے گا یہ کیا ہے محلن ہے اس کو ہم محلن دیائیں گے ما اسم موصول مبنی علی السکون فی محل نصب لئنہو مفعول بیہی للفعل عرفہ تو اس طرح سے عراب اس کا کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا یہاں میں نے بتایا کہ یہاں پر کتنے جملے ہوگئے تین جملے ہیں افسر الاسدو فضلی ایک جملہ ہو گیا اس کے بعد ہے وعرفہو دوسرا جملہ ہو گیا اس کے بعد عرف معندی تین جملے ہیں ماتوف علی ماتوف بنا کر کے آپس میں ایک ساتھ یہ جملے شرط ہو جائیں گے اور اس کا جو جزا ہے کہ یہ ہوگا کانہ ہوا آرسل علی کرامتی و تقریبی منہو یہ جو ہے کانہ ہے کانہ کے اسمیں اس کے خوابت ہے یہ ہو جائے گا لھمی ہو رług نےgi وہاں تو کانا یہ فل ناقسی ہے اور ہوا یہ اس کو مزم Vä мир فضل بھی معا سکتے ہیں اور بھی کا عرب ٹس ہے اور سگتا ہو سکتا ہے احرات سا جو مرتفد ہے صورت غرہو مرتفی تو اس کا عراب نہیں ہوگا به زمیر فضل کا عراب نہیں ہوتا ہے تو کانہ کے اندر کیا ہو جائے گا ہوا کی ضمیر کا زمیر ہو جائے گی جو کی لوٹے گی یا اس کو ہم تعقید بھی معا سکتے ہیں کس کی تعقید اس کی جو کی کانہ کے دن ہوا کی ضمیر ہے اور یہ اس کی تاقید کر رہا ہے تو یہاں مؤقت اور مؤقت دو ہو جائیں گے دونوں بل کر کے کانہ کا خائل ہو جائیں گے اس کی کیا حراب ہو سکتے ہیں بہت سالے حراب ہو دیگے کسی ایک جملے کے ہم کئی طرح سے حراب کر سکتے ہیں تو یہ بھی ماہ سکتے ہیں ہوا کو اس کی تاقید مان سکتے ہیں مؤقت دونوں بل کر کے کانہ کا اسم ہو گئے اور احرسہ لکرامتی و تقریبی بن ہو یہ کیا ہو جائے گا کہانا کی خبر ہو جائے گے احرصہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے ہوا کے ضمیر ہے جو کہ اس کا خائلہ علا کرامتی و تقریبی منہو علا کرامتی یہ ہو جائے گا علا حرف جر کرامتی یہ مضافر مضافلے مشجور ہو جائے گا اور کرامتی فصول میں معطفلے ہو جائے گا واو حرف حرف ہو جائے گا تقریبی تقریب یہ مضافر اور یاоون ہو جائے گی مضاف اور مضاف رہے ہیں یہ مع estava آئیان کے آئیisé آئیان ربنا ب pilot سے تعالی مگڑے سے معیاء م혼گوزیakaodان طرف سے تقریب سے کیوں لغیت ہے یہ حالی انگية تعالی انگ magistر کی طورا ہاں کہنا اس ست اللہ کا باناو انگیش ہے تو پھر پوری اوف کر آئیان کو طرح کروڑے گا یہ جب حالی انگے کینا یا عنی اور اسی پر اقتفاق کرتے ہیں اتنے باتیں کافی ہیں سمجھنے کے لئے ان کی روشنی میں اگر اتنے کے جملے کہیں پر آتے ہیں تو ان کو آسانی سے سمجھ سکتے ہو تو فیدہ افتر الاسد فضلی وعرفہو وعرف ما عندي کانا ہوا احرص علا کرامتی و تقریبی بنو قال قلیل اما ان کانا ہادا رائیتو یہاں تک میں نے یہاں بات بتائی ہے لا يسلم منہن الا القلیل یہ یہاں تک اور چیزیں جو میں نے بتائی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ملیں گے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ